موسیقی اسلام علیکم آپ سب کو عیداللہ صاحب بہت بہت مبارک کو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں دے زندگی تندرستی دے اور آپ سب کو خوش رکھے یہ میں نے خود سے یہ ڈش بنائی ہے میٹھے میں ایکسپیرمنٹ میں کرتی رہتی ہوں مجھے یہ جو بھی ہمارے گھر میں یہ میٹھا کھاتا ہے وہ دوبارہ سے آکے تو اس کی تعریفیں کرتا ہے اور کہتا ہے پھر سے بنائیں آپ ایک بار یہ میٹھا ضرور بنائیں میں نے اس کا نام نام میٹھا پٹاخا اس سویڈ کا نام رکھا ہے کیونکہ جب اس کو کھاتی ہے نا مہوں میں بہت ہی مزہ آتا ہے اور بہت سارے فلیور جو ہے نا موں میں وہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں آپ اس کو جس طرح سے میں بتا رہی ہوں اس طرح سے آپ ایک بار بنائیں جو بھی آپ کے گھر سے میٹھا کھا کے جائے گا وہ دوبارہ آکے آپ سے فرمیش کرے گا کہ یہی میٹھا بنائیں چلے میں آپ کو اس کی ریسپی بتاتی ہوں اس میں آپ 3 کےجی دودھ لے لیں اور چیز کیک لینے آپ نے چیز کیک اور ساتھ میں آپ نے 1 کےجی برفی لینے ہیں 1 کلو 2 پیالی آپ نے ملائی لینے ہیں ایک پیالی آپ نے چینی کی لینے ہیں اور ایک آپ نے پیالی جو ہے کنڈینٹس ملک کا دو سے تین کترے آپ نے اس نے کیوڑے کے ڈال لیں اور ایک ٹیبل سپون جو ہے نا آپ اس میں غلاب کا رکھ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے اگر نہیں آپ کو پسند کیوڑا یا غلاب کا رکھ تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں یہ جس طرح سے میں آپ کو ریسپی بتانے لگی ہوں آپ اسی طرح سے بنائیں انشاءاللہ سب آپ کی تعریفیں کریں گے جو بھی کھائے گا نا وہ آپ سے دوبارہ دوبارہ اس کی ریسپی پچھے گا یہ بنایا کیسے آپ نے اس کو آپ ٹرائی کریں میں آپ کو بنانا بتانے لگی ہم نے 3 کےجی دودھ لیا ہے اس کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیا اس کو ہم نے تقریباً 15 سے 20 منٹ اس کو ہم نے پکانا ہے میڈیوم آنچ پہ ابھی اس کو بالا جائے گا نا پھر ہم آنچ میڈیوم کر دیں گے اس کو خوب اچھی طرح ہم نے 15-20 منٹ پکانا ہے اس دودھ کو پھر باقی کی چیزیں اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی یہ جو ہے نا یہ ہم نے اتنے سے بادام جو ہے نا تقریباً 10-15 بادام جو ہے نا میں نے یہ وال کے چھیلی ہیں چھیل کے کٹ لی ہیں یہ ڈالنے ہیں اس میں ہم تقریباً بلینڈ کرنے کے لیے اس میں ہم کریم کنڈنس ملک برفی سب چیزیں ڈال کے ہم نے اس کو بلینڈ کر لیے یہ سب چیزیں میں نے اس میں ڈال دیلی ہے یہ برفی کنڈنس ملک کریم سب چیزیں شگر یہ دیکھیں چینی برفی ملائی بادام اس میں میں نے بادام دودھ چینی برفی سب چیزیں اس میں ڈال دینے ہمیں ملائی ملائی برفی سب چیزیں ملائی 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 برفی سب چیزیں بلینڈ کر لیے ملائی 10 پکنے کے بعد 15-20 منٹ پکنے کے بعد اس میں اس کو مسلسل ہم نے کنٹیو اس میں چمچ چلاتے جائے میں کیونکہ اس کو ہم نے نا دودھ لگے نا نیچے ہم نے وہ جو 1 کےجی برفی اس میں تقریباً 15 سے 20 عدد بادام چھیل کے ڈالے ہیں اور کنڈینس ملک کریم اس میں اور اس میں سارا کچھ دودھ میں ہم نے 1 کےجی دودھ اور لیا ہے اس میں یہ دیکھے ڈال کے ہم نے بلینڈر میں تو اس کو ہم نے بلینڈ کر لیا ہے تو اب یہ میں اس میں یہ ڈالنے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہماری نا وہ برفی کی جو کھیر ہم نے بنائی ہے نا جس میں ہم نے برفی ڈالی ہے آپ کھویا بھی ڈال سکتے ہیں وہ تیار ہو گئے یہ دیکھیں اس طرح سے نا کھیر کی طرح گاڑی ہو جائے نا تو اس کو ہم نے چولا باند کر دیا ہے اب ہم نا اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگے میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں اللہ الرحمن الرحیم یہ اب ہم نے نا بادام پستا کاجو مہنگو کٹے ہوئے اور چیز کیک ڈال کے نا اس کی اوپر ہم نے یہ جو برفی کی کھیر بنائی ہے نا یہ ڈالیں یہ اتنا مزے کا یہ سویٹ بنے گا نا اسی لیے میں نے اس کا نا پٹاخرہ سویٹ اس کا نام رکھا ہے تو آپ اس کا نام بھی مجھے کمنٹ میں ضرور بنائیں اور بتائیں کہ اس کا نام کیا ہونا چاہیے یہ میں نے خود سے یہ سویٹ بناتی ہوں یہ جو بھی کھاتا ہے نا وہ بہت ہی طریف کرتا ہے اور بار بار مجھے کہتا ہے کہ یہ پھر بنائیں آپ اس کو ایک بار ٹرائے ضرور کریں یہ بہت مزے کی بنے گی اور سب جو بھی کھانے والا ہے وہ آپ سے اس کی ریسپی ضرور پوچھے گئے یہ بنی کیسی ہے یہ ہمارا جو نا میٹھا پٹاخہ بن کے تیار ہو گیا ہے کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ اس کا نام کیا ہونا چاہیے آپ اس کو بادام پستے کاجو سے اس کو کرنش کریں اور کھائیں تھنڈی اس کو چل کر کے کھائیں یہ اتنا مزے کا سویٹ ہے نا کہ آپ دعاوں میں یاد رکھیں مجھے کھائیں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں میری ویڈیو جو ہے شیئر کریں اور مجھے سبکرائب کریں آپ سب کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم اور آپ سب کو بہت بہت عید مبارک اگر آپ کو میری دیسپی پسند رہائی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ایسے اپنے فرنس و فرمکے ساتھ شیئر کرنا مد پھولیے گا اور کمنٹس پہ میری رائے ضرورت آئیے گا اگلی بار پینا ہوگی ایک مزدار سی دیسپی لے گیے تب تکیلے اللہ حافظ